اور اس کے لئے proper law بنائیں اور proper policy بھی اس کے لئے بنائیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں پھر یہاں پہ بات ہوئی text correction کی کہ یہ text correction ہونا چاہیے تو اس کے اوپر مجھے یاد آیا کہ جب بجٹ بنتا ہے تو دو قسم کے اس میں estimations ہوتی ہیں ایک ایک ایکسپرٹیجر کی ہوتی ہے اور ایک ریسیٹس کی ہوتی ہے تو مجھے تقریباً ایک سار یہاں پہ ہوا ہے لائیو سٹارک اور فشریز باروں کو ریسیٹس سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ ریسیٹس ہوتی کیا ہیں اور میں پتہ نہیں کی طرح میں نے لیکٹرز لکھیں میٹنگز میں ان کو بلا کے کہا ہے کہ بھائی مجھے ریسیٹس کے بارے میں بتاؤ کیا ریسیٹس آپ کے پاس نو بڑیز ریسپونڈنگ تو جب آپ وہ ریسیٹس کے اوپر ہی آپ تبجہ نہیں دیں گے تو آپ کو پیسے کہاں سے بریں گے آپ یہ تھوڑا سا اس میں بھی ریسپونڈنگ ہو جائیں آپ نے بھی یہ آپ کے پاس دور سٹیٹسٹکس بوجود ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے فیلڈ میں جا کے آپ کی چلانس دیکھے ہیں جو ریسیٹس سے چلانے لیکن آپ اس کو جو ہے اپنے اپنے ایسٹیمیٹس میں وہ نہیں لے کر آ رہے ہیں سر ہمارے بہنس کلونی میں سر عمل دخل زیادہ وہ کراچی میٹرپولیٹن کارپوریشن کا پھر ایک طرف ڈی ایم سی کا پھر ڈسٹک کانسل کراچی ایک ارب تیس کروڑ روپے سالانہ لے لیتی ہے ہم ذمہ دار مہکمے کو ٹھہراتے ہیں اب تو ہمیں شرم بھی آتین کی طرف کوئی انگلی کیسے اٹھائے ہم آپ یقین جانے اس بات کو تو سر بہت ضروری یا تھا ہمیں مہکمہ لائیو سٹاک میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کو زم کر دیا جائے یا پھر ویٹنری ڈپارٹمنٹ کو لائیو سٹاک میں زم کر دیا جائے تھا تو بہت ضروری ہے ان سب چیزوں میں بات کرنا سا یہ بلکل صحیح بات ہے جو ہیں خاص طور پر اس کو بڑھاتے ہم ہیں میں نے جس کو لوکل گورنمنٹ کرتا ہے اب لوکل گورنمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں کس طرح کام چلتا ہے زیادہ میں نہیں چاہمدہ اس کے اوپور مال پیڑیز مال پیڑیز کا جو یہ سبجیکس چوہے وہ بائی لوگ دیئے ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ میں آپ کو بڑا انپریسٹن ہے اس میں لوگ کی اس میں سرانہ چاہوں گا میں سیکٹری پبلک ہیلتھ انجریہ رہی تھا تو پبلک ہیلتھ انجریہ ان میں یہ ہوتا تھا کہ انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ تھا کیونکہ وہ کنسٹرکشن کو کرتا تھا وات سپرائی سکیم اور ڈرنیج سکیم سی اور اس کو آپریٹ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرتا تھا اب جب یہ امیر ہانی مسلم کا کمیشن بنا جس کو واتر کمیشن کا نام ملا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ سارا کام جو ہے کنسٹرکشن کا کام بھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دے تو ایک جج لاغ کو بائیولیٹ کر کے پور اپنی ججمنٹ دیتا ہے کہ جی یہ سارے جو جو کی ہے ان کی کسٹرکشن کا کام بھی اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا تو میں نے وہاں پہ یہ کہا کہ سارا یہ تو لوگ کی بائیولیشن ہو جائیں کہتا نہیں جو جو میں کہتا ہوں وہی لوگ اور جب ہمارے ججز کی آپ یہ بات دیکھیں اور پھر پریکٹس میں ہم لوگ اچھا کام ہم نہیں کرتے میں ایکسپٹ کرتا ہوں بروکریسی میں بہت سے پرابلمز ہیں ہم لوگ نہیں کرتے اچھا کام جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تو ہم بھی فیل ہیں فوج کے متعلق آپ ابھی ابھی جو ایکسپوزر ان کا ہو رہا ہے وہ جو ایک مہتی صاحب ایدر مہتی امریکہ سے بیٹھ کے روزانہ پرگام کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور لاجہ آدل میجر ان کو آپ سنیں تو آپ کو پتہ لگے گے کہ فوج کے اندر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے تو ان کا تو ہم سے بھی زیادہ اور ججز سے بھی زیادہ ان کی وہ تو کہتے ہیں کہ کام موارن کو نہیں دیکھتے کانسٹیٹوشن بگر ہمیں اس کو نہیں سمجھتے ہمیں جو کر رہا ہے ہم بھئی کریں گے تو اگر اس قسم کی اندر مہتی ہو تو پھر تو بھرک کے یہی حالات ہوں گے جو آج کل ہیں دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس اکانومی کہاں پہنچی ہے تو یہ ٹیکس پریکشن تو ہو سکتی ہے بلکب کریں لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو سنبھالی بھی تو نا ڈاکومنٹس کو تو پڑا سابسکر پر توجہ بھی تو گئے کوپرٹیو فارمنگ کی بات بھی بلکل کوپرٹیو فارمنگ ہونی چاہیے میرے پاس کچھ پروپوزلز ایو اے ای وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کوپرٹیو فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی انویسمنٹ کو ہمیں یہاں پر لانا چاہیے یہی تو فارڈ ڈائریک انویسمنٹ ہوتی ہے جس کو فڈ ڈائی داتے ہیں جو کہ ابھی کم ہو گئے پاکستان ہم رو رہے ہیں کہ فڈ ڈائی ستم ہو گئی فڈ ڈائی کم ہو گئے تو ہم تو کسی کو رسپانٹ بھی نہیں کرتے ہیں میں دی جی کو لکھ دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بتایاں دی جی ڈائریکٹر کو لکھ دیتا ہے ڈائریکٹر پتا نہیں ڈائریکٹر کو لکھتا ہو گا یہ واپس ہی نہیں آتا رہے پاکستان سر ایک چیز مجھے ایک سندھ انٹرپرائز ڈیولپنٹ فنڈ بنا ہوا ہے انویسپنٹ ڈپارٹمنٹ وہ اس میں لائی سٹارک بھی ایلیجیبل ہے لائی سٹارک فارمنگ بھی ایلیجیبل ہے کہ آپ اپنا پروپوزل بنائیں آپ بینک سے لون لیں اور اس لون کے اوپر صرف ٹو پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ریمیننگ جو ہے وہ ایس ای دی ایف سندھ انٹرپرائز ڈیولپنٹ فنڈ وہ بیئر کرے گا اپ ٹو کاسٹ آف فائیو ملین روپیز بلکہ ففٹی ملین روپیز پچاس ملین تک پانچ کرو روپے ہو گئے پانچ کرو روپے تک اگر آپ کا انٹریس چاہتا ہے تو وہ اس ای دی ایف بھرے گا دیکھیں کولیٹرل تو اور بات ہو گئے یہ تو پھر بینکنگ پولیسی کی بات ہوئی کہ بینک اس طرح لون دے گا اس سلسلے میں بھی سٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ ایک ہوئی ہے میٹر نزیل کو میں نے بھیجا تھا وہ کافی ان کے ساتھ ڈسکشرن کیا ان نے خود ہمیں اپروچ کیا تھا کہ جی اگریکلچرل لون اس کی سندھ میں یعنی پلے پاکستان میں تو اچھی ہو رہی ہے سندھ میں بہت کم تو میں نے ان کو یہ بتایا سر یہ آپ کی نولیج کے لیے بھی کہ سندھ میں جو اگریکلچر فارمرس ہیں ان کو پہلے ذرا ہی ترکیاتی بینک لون دے تو ان کا ایک افسر ہوتا تھا ایم سی او جس کا نام ہوتا تھا ایم سی او جس کا نام ہوتا تھا ایم سی او بائن کریڈٹ اوفیس تو وہ جا کے فارم پہ فارمر کو کہتا تھا کہ آپ ویبنی ڈیپارمنٹ سے مجھے پاس بک برما کے دے لو میں آپ کو لون لے آپ نے جو اپنی ضرورتیں جا کے پوری کریں ٹریکٹر لیں بیج لیں کھان لیں تو وہ ان سے بک لے کر جاتا تھا ان سے سکنیٹر لگنا لے کر جاتا تھا ان کو لون جو دلاتا تھا اس میں سے وہ کہتا تھا کہ ٹین پرسنٹ آپ نے مجھے دینا ہے ٹین پرسنٹ یعنی منیم بھی یہ رکھا ہوا تھا تو اگر آج کے ریٹ پہ دیکھا جائے جو ان پرس پیٹ آج کا ہے اراؤن ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگا یا سفنٹی نیٹی پرسنٹ تو ہے ہی اس میں اگر آپ ٹین پرسنٹ شابل کر لیں تو یہ ٹینٹی سیون پرسنٹ بن جاتا ہے تو اب کون ٹینٹی سیون پرسنٹ انٹریسٹ ریٹ پر کون واپس کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا تو وہ فیل ہو جاتے ہیں یعنی ریپیل کرنے میں پھر اگلی سال وہ آ جاتا ہے یا دو سال کے بعد کہ یہ آپ نے پیسے نہیں دیئے تو ہم مجھے جو اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے لون کیو ایڈوانس کیا تو اب کوئی راستہ نکالو وہ کہے گا کہ بھائی آپ کی راستہ نکالو آپ کو پتاو کہتا ہے کہ یہ لون بک ایڈجسمنٹ کرو نیا لون مجھے گرانڈ کرو پہلے والا لون اس میں کلیر کر دو باقی پیسر مجھے دے باقی میں بھی وہ ٹین پیسرنٹ اس سے لیتا ہے وہ بہت زیادہ فرانس جاتا ہے تو یہ سارے جو ہمارے جو لینڈ اونرز ہیں چھوٹے کاشت کا فارمرز تو ان پیچاروں کے ساتھ یہ مسئبت ہے ایک تو اگر وہ بینک اس کو لون نہ دے تو یہاں پہ پر پرائیوٹ جو لینڈرز ہیں اس کو بنیا یہاں پہ کہا جاتا ہے کچھ وہ ہمارے پاس لوگ ہیں لوگ ہیں میں خاص طور پہ یہ بروش چانڈیوں اور شر اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ دیتے ہیں لون لوگوں اور ہنڈرڈ پسنٹ ٹو ہنڈرڈ پسنٹ ٹری ہنڈرڈ پسنٹ انٹریس لیتے ہیں کہ یہ آپ ایک لاکھ روپیاں لے جاؤ آپ دس لاکھ بھی دو گے تو پھر بھی آپ ابھی تک قرضہ آپ کا نہیں اترے گا وہ لوگ بچارے خود بشیاں کر رہے ہیں کہ آخر ہماری جان کم چھوٹے گی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کو زبردستی لوگوں کے ساتھ لڑکے ان کے گھروں پہ درمازہ ٹھٹا کے ان کی بیزتی کر کے جو ہے ان سے لون لیتے ہیں دوسری طرف بینکس ان کو ایڈوانس نہیں کرتی تو ہم نے ابھی اسٹیڈ بینک کو یہ ریکویس کیا تھا کہ آپ یہ جو کلیٹرل والی بات ہے اس کو چھوڑا کسی اور طرح ڈیزائن کریں تاکہ جو ہمارے لائیو سٹارٹ فارمرز ہیں اب اگری کلچر فارمنگ میں تو ان کی ہوگی نہیں کیونکہ سارے لوگ جو ہے نا وہ کرزی ہیں تو وہ تو انہی جگلی نہیں ہیں باقی جو ہے وہ لائیو سٹارٹ کی فیلڈ کو آپ پھولیں ان کو دیں بہت سا لائیو سٹارٹ لوگوں کے پاس ہیں وہ لے سکتے ہیں اس کو ایمروبمنٹ لاسکتے ہیں تو یہ ہم نے اسٹیڈ بینک کو ریکویس کیا ہے آپ اس کو بھی کائنڈلی پولیسی کا احسا بنایے گا یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ اکیڈمیا کی سپورٹ لی جائے یہ بالکل صحیح بات ہے اکیڈمیا کی سپورٹ ضروری ہے تو اس کو بھی آپ پھینڈلی اس میں ڈال لیں پولیسی میں فوڈ سیکیورٹی کے حساب سے لائیو سٹارٹ بہت امپورٹنٹ ہے پیشیریز بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جی ٹی پی میں جو لائیو سٹارٹ کا حصہ ہے فورٹین پرسنٹ ہے نیشنل لیول پہ اور اگر آپ بلا کے لائیو سٹارٹ اور فشیریز کو دیکھیں تو ففٹین پرسنٹ ہے جو بہت بڑی پرسنٹ ہے میرا خیال ہے سرویسز سیکٹر کے بعد شاید یہی سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر ہے ہماری جو اس میں جی ٹی پی میں حصہ رہے ہوا اچھا پھر ایک ابھی جو لمپی سکن ڈیزیز آئی تھی اس میں ایک اور تجربہ ہوا وہ یہ ہوا کہ دو ہزار چھے کی جو اینیوال سینسس ہے ہم نو کیا کرتے ہیں کہ اس کو بیس پنا کے اسسس کر رہے ہوتے ہیں کہ دو پرسنٹ یا تری پرسنٹ اینیوالی بڑھ رہے ہیں جانور تو اس حساب سے ہمارے جو فیلڈ آفیسز تھے انہوں نے ہمیں فگر بھیجی ٹین ملین کاؤز کی دس ملین یا آٹھ ملین تو جب ہم فیلڈ میں گئے اور ہم نے ویکسینیشن جا کے کی تو چار ملین تک بھی نہیں پونٹ سکے اور جانور کمپلیٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندازیں جو ہیں بہت غلط اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمارے پاس اینیوال پاپولیشن ریڈیوز ہو رہی ہے انکریز بھی ہو رہی ہے سیم از این پیجاب ہاں تو یہ اس کو بھی آپ اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں کہ جی ایسے ہم نے ریڈیوز بھی ہو رہی ہے اور سینسلس کوئی اس طرح غدسٹ قسم کا ہوا بھی نہیں ہے سر اس پر ہم ہم یوز کرتے ہیں ترائنی کمیشن یا بجیٹ ڈاپکٹس کے لیے ایک اچھا پیجر کرتے ہیں سر سر اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف کراچی میں دو آزار تین سو مادہ دودھ دینے والے ڈرائی انیمال کی سلاٹرنگ ہو رہی ہے اور ان کے ڈے اولڈ کٹے کٹڑیوں کی بھی سلاٹرنگ ہو رہی ہے جب ہم دودھ دینے والے مویشی جنہوں نے مستقبل میں بھی مائے بننا جا کے انہیں سلاٹر کرا دیں گے کراچی ہیدراباد کے الگ فیگرز ہیں سر کوئٹہ کے الگ ہیں پشاور کے الگ ہیں سر تو سر میں میں ایک منٹ ذرا مجھے مکمل ہونے تھے ذرا پلیز تو سر اس کی سلاٹرنگ کے حوالے سے بھی یہ بھی پولیسی میں ڈالیں ڈے اولڈ بچوں کی جان بچانا سر اور مادہ مویشیوں کی جو سلاٹرنگ ہو رہی ہے اس کی اور دوسرا سر ایک پوائنٹ ہو رہا کہ تھا نیوٹریشن کے حوالے سے سر پنجاب میں ایک ایک ایکٹ ہے وہ جاری کرتا ہے میکمہ لائیو سٹاک تمام فیڈ میلز کو اس کا ایک انہوں نے ایسو پیز بنائی ہیں تو ہمیں سندھ میں بھی یہ کرنا ہوگا دیکھیں سر پچھلے دنوں اب مہینے میں ایک آت دو کیسیز ایسے آتے ہیں جب میجر آؤٹ بریک آتا ہے بھوسیٹ ٹکڑے یا جیسے کہ آٹے میں ماربل ملانے کی عام وہ ہے شکایات ہیں ماربل ملکہ آتا آٹے میں اور رائس پالش میں جب اسے مویشی کھاتا ہے تو چونکہ فارمن نہ کھانتا ہے سر اس کا نقصان ہوتا ہے تو سر ہمیں پالیسی میں یہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم لائسنس جاری کریں گے اور ہم غیر ریجسٹر جو فوڈرز ہیں انہیں اجازت نہیں دیں گے مارکٹ میں کوئی بھی چیز فروخت کرنے کے لیے اور تمام جو فیڈ میلز ہیں وہ اس کرائیٹیریہ پر پورا اتریں گی تو وہ لائسنس حاصل کریں گی اور اس کے لیے ایک الگ سے ٹیم بھی بنانے جی سر یہ ضرور ڈالیں یہ ایک کیس بھی میرے پاس آیا تھا ہیدر آباد سے ایک بندہ نے کہا تھا کہ جی میرے پاس فیڈ بل ہے تو مجھے تنگ کرتے ہیں پولیس وارے اور بار بار کہتے ہیں کہ جی پیسے دو اور اپنی فیکٹری بند کر دیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ ہمیں لائسنس دیں میرے پاس میں نے اپنے سٹاپ کو کہا کہ جی آپ دیکھیں گے لاؤ میں کیا پوزیشن ہے تو لاؤ میں تو کچھ تھا نہیں بلکل اس کو ڈالتے ہیں جی اس میں تاکہ لوگوں کو ریگولیٹ کیا جا سکتے ہیں سر وہ کٹلوں کی سلاٹرنگ اور مادہ جانوروں کی سلاٹرنگ بھی قانون اس کا موجود ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فیمیل اینیمال ہے گریڈنگ فلوکس ہے اس کو آپ نہیں کرتے اس میں یہ بھاکتا لکھا ہوا ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کرنی ہے سر بھی یہ لکھا ہے کہ یوز لیس اینیمال جو ہیں ان کو وہ سلاٹرنگ کرنا ہے ایمپلیمنٹ اس میں بھی ایس آئی کہ وہ سلاٹرنگ سکتے ہیں اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی جانور آپ کٹنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی کوئی پرمیشن لے لیں چیک کروانے ہی سلاٹرنگ 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 تمام سلاٹرنگ ہوئی تھی سلاٹرنگ چلے تو اس میں یہ بھی مراحلی لکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کاٹنا ہے اور یہ ویٹ جو ہے ہمارے وہ اس کے لوکل گورنمنٹ کے وہ کیا کرتے ہیں خیاد ہمارے ہی ہیں وہ ایک کلو گوشت لے کے اس کو تھپا مار کے دے دیتے ہیں اس کو چیک ہی نہیں کرتے کہ جانور جو ہے اس کو کنا چاہیے ایک دن پہلے آپ کو جانور لے کے آئیں گے اپنے ہسپیٹر میں یہاں چیک کرائیں گے یا ڈاکٹر کی ٹیم والے جائیں گے جو بھی انیویل سلاٹر ہونے وہ سارے چیک کرے گا اور اس پہ وہ برننگ اسٹیم لگائے گا کہ کل یہ جانور سلاٹر ہوگا پھر اپنے بندے کو بیجے گا وہ اس کو اسٹیم کرے گا اس کو تھوڑا اس میں اس کے بلکہ روس بنا لیتے ہیں پالیسی کے علاوہ اس کے روس بنا لیتے ہیں یہاں پر تو سلاٹر ہاؤسز ہی نہیں ہے اگر ہیں تو وہ بڑے خلطان میں اور وہاں پر جانور لے کر ہی نہیں آتے یہ صحیح بات ہے یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں سلاٹر ہاؤسز بننے چاہیے اور جو بنے ہوئے ہیں ان کو مارڈن ٹیکنالوجی کے ساتھ اچھی طرح مزید سر سندھ بھر کے شہروں کے مضافات میں کٹل کالونیز کا قیام سر جدید ترین کٹل کالونیز یہ بھی ڈال ہے کہ کٹل کالونیز کی بھی ڈال ہے سی ایساں پر گورمنٹ سے لیکن یہ اس کو لائیو سٹاک کا گورمنٹ بنانا چاہیے ساتھ اس میں دیکھیں نا لائیو سٹاک دپارٹمنٹ اور رفلی میں آپ کو بتا دوں کہ لائیو سٹاک کو لائیو سٹاک میں گورمنٹ کی جو انویسپینٹ ہے وہ اراؤنڈ دس بلین سنانا ہے ٹین بلین روپیز جبکہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈال ہے ٹین بلین روپیز ایڈوکیشن سیکٹر میں ڈال ہے ٹین بلین روپیز ہوم دپارٹمنٹ میں یعنی پولیس اور بزنس ان کو بلا کے اس میں ڈال ہے ٹین بلین روپیز اب دیکھیں یہ سیکٹر جو ہے وہ کھا جاتے ہیں سارے جو ہمارے ایسے سیکٹر ہیں لائیو سٹاک فشری ہیں بہت اہم سیکشن ہے ہم لوگ اپنی کوششی نہیں کرتے ہیں بھاگ دوڑ نہیں کرتے تو ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایمپروومنٹ آئے گی تو اس کے لیے ہمیں سارے افسروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کو کیا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے سر ابھی بھی ہمارے جو بیٹنگز پریلیس میں تھی اس میں ہمیں لیڈر انڈوسٹی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا سیونٹی فائی پرسنٹ لیڈر بیسٹ میں جاتا ہے پٹیوں میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلٹر ہاؤس اسے وہاں پر صحیح سے ایکیپنٹ نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں راب جو ہے وہ فائن لیڈر امپورٹ کرنا پڑتا ہے جس میں ہمارا ڈالر باہر جا رہا ہے اگر یہ ہمارے تھوڑی سلٹر ہاؤس کو ایکیپ کر دیا جائے تو ہمارا سیونٹی فائی پرسنٹ جو بیسٹ لیڈر جا رہا ہے اور سب سے پہلے پرسنٹ لیڈر جا رہا ہے ہمارے ہمارے ہیں وہ مجھے ہرے ہے صرف ہی ایک ہے کہ ہم آپ کے پاس جو فنگز ہیں یا جو آپ کو پروجیکٹس بلے ہوئے کمپلیٹ ٹائم لی نہیں کریں گے آپ کو اگلے فنگز نہیں بلے گے ہمارا جو سندورمنٹ کا لائیو سٹاک کا پورٹ فولیو ہے وہ آراؤنڈر دوئل ہنڈڈڈ بجئت کا ہوگا پانچ چیسو دو فشیز کا ہوگا اب اس میں سارے پروجیکٹ پھاسے ہوئے ہیں اس میں ایمی سی کی ایک دوک علاوہ باقی سارے پھاسے ہوئے ہیں تو ہم لوگ ایک سپنڈیجر کرنا ہی پاتے ہیں اس میں ہم بھی ہیں ورکس ان سرویسز کا زیادہ تر مسئلہ ہے کہ وہ کہیں کہیں کوئی خرابی چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے اوپر رپورٹ آ جاتی ہے پیسے رک جاتے ہیں تو ہم کریں نہیں سکتے سر آپ نے اقرام کریں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ سٹارٹ کروائے ہیں یہ آپ بڑا اچھا آپ نے دیکھیں بھائی بات سنیں میں پرسنلی میں نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کو دیکھا ہوا ہے سکورز پہ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جی پبلک فنڈ پہ پرائیوٹ سیکٹر منیج کر رہا ہوتا ہے پبلک فنڈ پہ یعنی فار ایزمپل پی پی ایچھائی پی پی ایچھائی جو ہاؤسپٹلز کو منیج کر رہا ہے وہ اس میں اس کو پی 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 پرائیوٹ پارٹنرشپ کہیں بھی یا نہ بھی کہیں جتنی ہیلس ڈپارٹننٹ کے فنڈ ہیں ہنٹرڈ پرسنٹ ایلوکیشن ان کو بھی جاتی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں پی پی ایچھائی ایز اکمپنی ریجسٹرڈ انڈر کمپنیز ایکٹ سیکشن فورٹی ٹو کے تحت اب وہ ان کی جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے دو گناہ تین گناہ سے بھی زیادہ صرف پی پی ایچھائی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سرکار سے آرڈٹ کروانا بھی نہیں چاہیں جیسا سپریم کورٹ کہتی ہی کہ ہم آرڈٹ نہیں کروائیں گے اس طرح پی پی ایچھائی بھی کہتا ہے کہ ہم آرڈٹ نہیں کروائیں اور کیونکہ ہم آزاد ہیں ہم کمپنی ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو ایک چھوٹا ادارہ پی پی ایچھائی اس کو اتنے پرس مل جاتے ہیں وہ صرف اس میں پرپر مینجمنٹ کے نام کے کل میں گیا ہوں یہاں پہ جھمپیر قریبی ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اس کے ہسپیٹل کو میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بیلڈنگ ہے ایک ہی ڈاکٹر ہے اور کوئی سٹاف نہیں ہے نہ وہاں پہ بلڈی نہ پانی نہ اس کے دروازے آپ دیکھیں یہ کسے آپ چلائیں گے اس طرح کہاں اس طرح تو بڑی بہبانی ہو جائے یہ لائیو سٹاک جو ہم لوگ ہمارے اگر آپ پر اسٹیٹسٹکس آ جائے گی تو آدھے نہیں جائیں بڑا کریسنس آ جائے گا ملک میں یہ کیا ہو گیا تو جب تک ہم انویسمنٹ نہیں کریں گے اور اس انویسمنٹ کو پرپر یوز نہیں کریں گے اس وقت تک ایسی طرح چلتا رہے آپ دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ پرائیوٹ سیکٹر پروپر اپنیش پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ مونٹرین سسٹر کے ساتھ انویسمنٹ کریں ٹھیک ہے نا فر ایکزامپل اگر انویسمنٹ کریں تو ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سرکار لگا ہے اور اس کے اوپر ترسائیں ہم بڑی اٹھیں اور مزے کریں ہم دیکھیں یہ سے آپ 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 کہ آپ وہاں پہ پر پیسہ لگا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ضائع نہ ہو یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ عوام کا ہے تو پھر کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ جی ضائع ہو یا کچھ بھی ہے کہ اگر آپ ہم آئے ساتھ اس میں بھی آپ یہ بھی ڈالیں کہ پیسی پرائی پرائی پارٹنرشپ کہ دلو ہم کریں یہ ہے کہیں گے ایک ہم اپنی شہ متیک میں آپ کو جانروں کی ہے کچھ برایarner نٹھے ہوں تکارے ہم نمائے now تو بچے گا گیا لیکن وہ سر پلس میں سے ہم کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ یہاں سے جانور لے جائے ہم لوگ بوکے پر جائے دیکھیں ایکسپورٹ تو ہمیشہ سرپلس ہی ہوتا ہے آپ لوگ سرپلس سے بھی جو ہے نا وہاں پہ چھوٹا سامون کے پانچ ملین اس کی پاپولیشن اب دیکھیں یعنی ہم لوگ صرف سنگھ پروبنس کی پاپولیشن 47 ملین ہے 2017 کے سنسس کے مطابق اور وہ ایک ملک ہے پورا کنٹری ہے اور ٹاپ ٹین جو رچس کنٹریز ہیں دنیا میں ان میں سے وہ کنٹری ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کولابوریشن کرنا چاہ رہے اور لائیو سٹار کی فیلڈ پہ تو آپ اپنے ملک میں جا کے کہیں کہ ہم سے گوشت امپورٹ کریں اور ہم سے دودھ امپورٹ کریں یعنی انڈن بارک والے یہ کہہ رہے تھے ان کی اگری کلٹر دپارٹمنٹ میں ہم کہہتے ہیں تو انہوں نے یہ ہمیں پریزنٹیشن دی تھی تو پورا ملک بھی چلا رہے ہیں پھر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں پانچ ملین صرف لوگ اور ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کام کے لیے ہم نے دس مندے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ جس ہوتیل پہ ہم کھہ رہے تھے وہاں پہ فرنٹ ڈیسک پہ صرف دو خواتین تھی جو صبح سات بجے سے رات کے دس بجے تک دیوٹی کرتی تھی اور پورے سو کمرے تھے ان کو منیش کرتے ہیں صرف دو خواتین اور یہاں پہ کیا ہوسائے کہ آپ چھوٹا سا ہوتل لگائیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ نے پچاس مندے رکھنے ہم لوگ جب تک یہ چیزوں کو درست نہیں کریں گے تو مشکل ہے پھر امال آنٹ ڈھو کرنا اچھا انیبل ہاؤسپیٹلز کی میں نے ابھی آپ کو بتائی جمپیر کی پھر میں خیر پرونا تھنشاہ گیا تھا اس ہاؤسپیٹل میں بھی اچھے حالاتنک سے دادو دسٹک ہیڈپورٹر پہ میں اس ہاؤسپیٹل میں گیا اور اس میں بھی کوئی خاص نہیں ہے تو دیکھیں ہم نے ہاؤسپیٹلز کے اوپر کوئی تو ہو جائے جب تک ہم یہ چیزیں دوست نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا تو یہ آپ اس میں کینڈی کر لیے گا کہ ہاؤسپیٹلز کو اس کے اوپر وسائل لگائے جائیں اچھی بیلدنگز بنائی جائیں سٹاف پروائیڈ کیا جائیں کام تو ہے لوگ بڑے پریشان ہیں جو لوگ ان کے جانور ہیں وہ مر جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے جب تک لائیو سٹارٹ دپارٹمنٹ میں میں نہیں آیا تھا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی دپارٹمنٹ ہے جب میری پوسٹنگ ہوئی تو مجھے پتا لگا کہ یہ لائیو سٹارٹ اور فشلیز دپارٹمنٹ ہے اور مجھے اس میں جا کے کہ میں سیکریٹی کے پرائے سرنجام دے رہے ہیں تو یہاں پہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو الگلکہ دویا مجیوں کے ساتھ جبکہ میں بی سیو بھی رہا جب تک لوگوں کو پتائیں گے نہیں ہوں کو کسے بتا لے گے میں نے اپنے گاؤن میں بھی جا کے ان کو بتایا کہ یہ ہنسپٹل بڑھا رہے ہیں ابھی لوگ کے رہے گے ہمیں بھی پتا نہیں جو فارمرز ہیں جو لائیو سٹارٹ فارمرز ہیں ان کو بھی بتا نہیں ہم لوگ کسی کو بتاتے نہیں کوئی فبرسٹی نہیں کرتے کوئی کوئی ادمرٹائزنگ نہیں کرتے کسی کو بتا ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں آپ کا سر کون سا دسٹرک ہے میرے خیال میں جتنا انسانوں والا ڈاکٹر کوئی مشہور ہوتا ہے اتنا ہی جاندوں والا ڈاکٹر کوئی مشہور ہوتا ہے ہاتھ دسٹرک میں میں نوشیر اور فیروز کی بار ہے ہاں تو نوشیر اور فیروز میں بھی میں بھی بھوٹ کی دسٹرک میں ہوں لیکن بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپورٹر ہو جاتا ڈاکٹر ساور کہتے تھے اس کو اور جب ہم چھوٹے تھے تو بہت بڑے مشہور ہوتے ہیں ایکسٹینشن سرویسز ہمیشہ سے ہیں کوالیٹی کتنی ہیں ایکسٹینشن اوٹریچ کتنی ہیں یہ کوسٹن ہو سکتا ہے ہیں ضرور اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں ہم تو ابھی آپ سے آخر میں یہ سننا جاتے ہیں یہ جو ہم ساری سائز کر رہے ہیں اس کا بھی کچھ نکلے گا سر سر ایک بات سوشل میڈیا نیٹ ورکس اہمیت رکھتے ہیں سر دیکھیں گورنمنٹ کھڑی کر دی سر وہ سوشل میڈیا نے پیٹی آئی کی حکومت آئی یقیناً اس کی مقبولیت میں ہے سوشل میڈیا کا بہت ہاتھ ہے تو میکمہ لائیو سٹاک پنجاب اس سلسلے میں وہ کام کچھ نہیں کرتے ہیں وہ شور شرابہ بہت کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اسے تو پنجاب بھی ہم سے مدد لیتا ہے پورے ملک کے فارمرز تک ان کی ایکٹیوٹی پہنچانے کے لیے تو سر ہمیں سندھ میں بھی اسے ایکٹیو کرنا ہوگا سوشل میڈیا نیٹ ورک سے دیلی کا دیلی کا فائل میلین روپیز کا بجٹ اس کے کمیونکیشن کے لیے پھر وہ چینل کو کہتے ہیں کہ ہمیں آج پاکستان کرکٹن چاہیے یہاں پہ ہمارے اس کمیونکیشن کے لیے وہ پہنچتا ہے چینل کو بلاتا ہے تو یہ کمیونکیشن وہ کمیونکیشن کے لیے پہنچتا ہے سر میڈیا اگر وہ تو اپنی چاہیے رہا ہے میڈیا وہ ایکٹیوز کرتا ہے جی آج پھر ہمیں چاہیے کہ مردن نولیج اینڈ ٹیکنولوجی اس کو یوز کریں بیسے تو ہر سیکٹر میں لیٹن پلائیو سٹاک سیکٹر میں سپیشل ہی ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ہم تو وہی پرانے کروینشنل صدیوں پرانے جو سسٹم سون کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو اپروو کرنا چاہیے سر فارمر کو انڈ کنزیومر تک پہنچانے کے لیے ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے ٹریننگ اور جو سر نکال فارن جو دھو رہے ہیں لائیو سٹاک فارن یہ بھی ضرور لکھیں جنیٹک انجنیئرنگ اینڈ جنومیٹس یہ بھی بات ہوئی تو یہ بھی ہونا چاہیے پارٹنرشپ ہیں سر وہ اس کا سب سے بڑا دیکھیں پاکستان میں اگر پاکستان کی ریسرچ کو انٹرنیشنل اسٹرگرڈ پہ دیکھا جائے تو ہم ہے ہی نہیں تو اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارا پیچھے ہیں دیکھیں نا پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں یقینا پبلک سیکٹر سے وہ زیادہ ایفیشنٹ ہے لیکن انٹرنیشنل ہی تو وہ بھی پیچھے ہیں یونیورس توٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر تو بینکنگ رونز کی بات بھی میں نے کر دی ہمارے پاس لائیو سٹار گریڈن آتھاریٹی بنی ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ سے اور اس کا بجٹی نہیں تھا اس کے روٹس بنے ہوئے تھے اور اپروو ہوئے تھے کیبیلنٹ سے تو یہ جا کے ایسے اگر ہم نوٹیفائی کرتے ہیں تو بڑی حیرارت کم بات ہے کہ یہاں پہ جو گزٹ نکلتا ہے سنگوارمنٹ گزٹ وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کا اکمہ ہے وہ ایسیو کرتا ہے اور رو یہ کہتا ہے کہ انلیس ای نوٹیفیکیشن is گزٹڈ it has no legal meaning تو میں نے کہا جی ان کو گزٹ زرگو کروانا ہے تو میں نے ان کو بھیجا تو وہ کبھی کہ یہ اتراز کبھی ہو گزٹ میں کبھی اتراز ہوتا ہے وہ آپ بھیجتے وہ فرم ایسیو ہو جاتا ہے پبلش ہو جاتا ہے تو یہ اس قسم کی جو ہے ہماری یہ گورنمنٹ سائٹ پر زیادہ پروگرمز ہیں ان کو ہمیں ایمپروو کرنا چاہیے لیکن یہ سارا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اچھی پولیسی بنا لیں اور اس ہی پولیسی کو بیس بنا کے ہم پھر خود کو ایمپروو کریں اور اپنے سیکٹرز کو ایمپروو کریں تو کیونکہ میں نے آپ کو یہ فارٹس بتا دیئے کہ یہ یہ فارٹس ہیں تو اب کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ آگے کیا ہوں تو آگے تو یہ ہوگا کہ یہ فارٹس کو ہم ایمپروو کریں گے تو ہم بہتری آئے گی انشاءاللہ تو آگے آپ کو ہم سکتا ہے ہم شکتا ہے ہم شکتا ہے